موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فیصلہ آپ کا میں ہوں آپ کی مزبان آسمہ شیرازی آج کا پروگرام میرے لیے بہت تکلیف دے پروگرام ہے کل رات کو ہمارے پینتیس بھائی پشاور کے اندر شہید ہوئے بے شمار واقعات ایسے ہو رہے ہیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے جو خبر آ رہی ہے وہ اچھی خبر نہیں ہے خدا جانے کہ اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی خدا جانے کہ اس چمن کو کس کی نظر لگی ہے کہ یہاں پھول اور کلیاں مسلی جا رہی ہیں لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے نائنصافی اتنی ہے کہ محافظ قاتل بن چکے ہیں نائنصافی اتنی زیادہ ہے کہ جن سے تحفظ کی بھیک مانگتے ہیں وہی گولی چلاتے ہیں اگر یہ سب کچھ اس معاشرے کے اندر ہے تو یہ معاشرہ کیسے بچ سکتا ہے ہم آج کا پروگرام کریں گے کیا اس وقت پاکستان کے اندر افرہ تفریق آلم ہے اور یہ افرہ تفریق پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گی اس وقت جو صورتحال ہے کہ چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے اور اگر اسی طرح رہے گا تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے خدارہ کوئی ہے جو یہاں پہ لوگوں کو انصاف دے کوئی ہے جو یہاں پہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائے کیا ایک سرفراس کا مارا جانا اس پورے معاشرے کا قتل نہیں ہے کیا ایک انصاف کا بھیک مانگنا اس پورے معاشرے کی بیبسی نہیں ہے اور اس سے بڑا ظلم اور جبر یہ ہے کہ بے حسی اور بے اتنائی اتنی زیادہ اس معاشرے کے اندر بڑھ گئی ہے کہ یہ روز کا معمول ہو گیا اس طرح کی خبریں خروٹا واد کا واقعہ ہو سلمان تاثیر کا قتل ہو محافظ جب قاتل بن جاتے ہیں تو آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں کتنی آوازیں دبائی جائیں گی اس کے بعد جو سرفراس کے ساتھ ہوا کتنے اور لوگوں کے ساتھ ہوگا لیکن یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے یہ چند اشخاص کا کام ہے یہ اس معاشرے کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں کیا ہے کون سے ایسا عمل کیا جائے کون سے ایسا رستہ تلاشا جائے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں اور اپنی منزل کو پائیں ایک اچھا پاکستان بنائیں یہ آج کی اپیل ہے یہ آج کی آواز ہم چوبورجی لہور پہ ہیں میرے ساتھ سرفراس کے بھائی سالک جوکے سما کے ریپورٹر بھی ہیں اور ان کے بھائی دونوں بھائی کراچی سے موجود ہیں ان کی والدہ تشریف لا رہی تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی والد ہسپٹل میں آکسیجن لگائے پڑے ہیں یہ پورا معاشرہ آکسیجن کے اوپر چل رہا ہے بہت شکریہ سالک آپ ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں میسات امتیاز عالم صاحب ہے تجزیہ نے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں صافما کے سیکیٹری جنرل ہے ان کے ساتھ ہے خاجہ سلمان رفیق صاحب ایم پی اے ہیں سینئر رانوما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ کے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جناب فرید پراچہ صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رانوما سابق پارلمنٹیرین اور بہت سنجیدہ اور محترم سیاستدان ہے ان کے ساتھ محترمہ سائیدہ میر صاحبہ پاکستان پیپرز پارٹی کی سینئر رکن ہیں ورکر ہیں اور اس کے علاوہ اس وقت صوبہ اسملی کی میمبر بھی ہیں آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ میں گفتگو کا آغاز کروں گی سالک کے ساتھ سالک پہلے تو ہم سب کی طرف سے آپ کے ہم تازیت پیش کرتے ہیں کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا لیکن کیا آپ کو انصاف کی توقع ہے آسمان دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہے رہے ہیں آج کا جو معاشرہ ہے یہ اب انسانوں کے رہنے ہیں کہ میں شاید قابل نہیں رہا ہم انسانوں کے جنگل میں رہے ہیں جہاں جنگل کا قانون ہے جس جانور کو جہاں موقع ملے وہ اسے کھا جائے جنگل میں بھی شاید ایک کانون ہوگا لیکن اس شہر میں کانون نہیں ہے اس شہر کے محافظ ہمارے بچوں کو ہمارے بھائیوں کو اس طریقے سے درندگی اور بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے اس ملک کے لیے اس شہر میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لوگ ہمارے ملک کے محافظ ہمارے بچوں کو اس طرح ہمارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا پچھ میں میں کتابیں پڑھتا تھا تو شاید یہ سمجھتا تھا یہ لوگ ہمارے محافظ ہیں آج جب پورا ملک یہ دیکھ رہا ہے ہمارے ملک کے بچے یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں جو ہمیں اس طریقے سے بربریت اور درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں میرے بھائی کو کس جرم کی سزا دی گئی یہ مجھے نہیں پتا انصاف ملے گا یہ بھی مجھے نہیں پتا کیونکہ ہماری یہ حکومت جو ہے مجھے اب بھی لگتا ہے کہ یہ ان قاتل الکاروں کو بچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے لیکن میں اپنے بھائی کی قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا میرے گھر والے یہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا کی سیول سوسائیٹی جو انسانیت رکھتی ہے جو انسانیت سے محبت رکھتی جو شعور رکھتی ہے وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے تو میرے شہید بھائی کا grades رائے گا نہیں جائے گا اور انشاءاللہ میں انصاف ضرور ملے گا یہ بتائے گا جیس وقت آپ کے گھر کی حالت کیا ہے کیا آپ کے والدہ کے تاثرات ہیں کیا آپ ہیں کیا آپ کے والد کے تاثرات ہیں کیا آپ کے بہن بھائیوں کے تاثرات ہیں اور آپ کے جذبات کیا ہے اس میں آپ دیکھ لیں ایک عام اگر آدمی مر جاتا ہے تو اس کا افسوس نہیں رہتا کبھی پریشانی ہوتی ہے تو موت برحق ہے لیکن اتنی صفاقانہ اتنی بربریت اور اتنی درندگی کی موت اور اتنی بیبسی کی موت دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا یہ زندگی بھر کا زخم ہمیں ملا ہے جو ہمیشہ ہمیں کچھوں کے کارتا رہے گا کارتا رہے گا کیونکہ یہ ہائی پروفائل مردر تو ہے لیکن پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کہ ہماری زندگی پہ اس کا کیا اثر رہے گا ہماری زندگی ایک تماشا سی بن گئی ان دنوں میں اچھی خاصی زندگی تھی ہم پانچ بھائی تھے میں تھا میری والدہ تھی اچھی خاصی زندگی گزارے تھے ہم لوگ لیکن اس دن کے انفورچنٹ ایونٹ اس انسیڈنٹ نے جو ہماری زندگی تلپڑ کر کے رکھتی مجھے نہیں پتا کہ میرے بھائی کو کیوں 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 مارا گیا میں آج بھی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں ایک کیا پارک میں جانے کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے گھر پہ لائٹ نہ ہو بندہ اگر تنگ ہو کے اگزاوسٹ ہو کے پارک میں چلا جائے اور وہاں اگر ایک بندہ آپ سے جھگڑا کرے لارڈ فورس پر جنسی کا بندہ ہے وہ فورس سے وہ تعلق ٹکتا ہے اگر اس کے تعلقات وہاں پر ہیں تو کیا اس اس طریقے سے مارا جاتا ہے وہاں پر یہ میں آپ سے کہا کہوں میرے گھر پہ جو اس وقت قیامت بیت رہی ہے میرے والدین ہر بل تڑپتے ہیں بھائی کے لیے میرے بھائی سب سے چہیتا بھائی تھا میرے گھر کا میرے والدین جو ہیں میرے اببو جو اس کو یاد کر کے روتے ہیں اب بھی روتے اس سے کیونکہ وہ اببو کا سب سے زیادہ خیال لکھنے والا اببو کا سب سے زیادہ قریب رینے والا بھائی وہ تھا میرا کیونکہ ہم تینوں بھائی آفس میں کام پر ہوتے تھے مجھ سے جو سرفراز اور اس سے چھوٹا اسد وہی گھر پر رہتے تھے اور اسد جو ہے وہ پڑھائی میں جاتا رہتا تھا یہ آج کل فری تھا اور یہ شروع سے اببو سے انٹیکٹ بہت کافی ہے ایون دو اب بھی جو ہے اببو کے ساتھ ہی سوتا تھا کہتا ہے اببو میں نے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے آپ سوچ لیں ان کے بعد میرے اببو کے بھی کیا حالت ہوگی وہ امی تو میں سالک آپ کے ساتھ بلکل آپ کے ہم درد میں پورے طرح سے شریک ہیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ کس کو قصور وار ٹھہراتے ہیں یہاں پہ کیا آپ قصور وار ٹھہراتے ہیں رینجرز کے ان اہلکاروں کو یا اس مائنڈ سیٹ کو جو کہ قتل کرتا ہے اس طرح سے کس کو آپ قصور وار ٹھہراتے ہیں اور اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو انصاف کی توقع ہے کیونکہ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے اور اس کے بعد عمل درامت تو ابھی تک نہیں ہوا دیکھیں آسمان معاملہ یہ ہے کہ جسٹس ڈی جی رینجرز کو یا آئی جی سنگ کو اٹانے سے نہیں ہوتا جسٹس ہمیں توقع ہے جب ان کلپریٹس کو پکڑ کر اسی طرح کی ایک عبرتناک سزا دی جائے گی تو انصاف کے تقاضے تب بھی پورے ہوں گے مجزمان میری اطلاعات کے مطابق چھے کے چھے رینجرز ارکار پکڑے جا چکے ہیں وہ آفسر خان اور کمانڈو جو وہاں پر نام نحال ٹھیکے دار پولیس کے لیے بیٹر اور مخبر کا کام کرتا تھا اس پارک میں رہ کر وہ سے بھی پکڑا جا چکا ہے لیکن ان تمام کے پکڑے جانے کے باوجود اب بھی انہوں نے جو میرے بھائی کے خلاف جوٹی ایف آئی آر درچ کروائی تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی سارے گراؤنڈ ایویڈنس فوٹیجز ایویڈنس سب یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی بے قصور ہے بے گناہ ہے وہ مافیاں مانگتا رہا اپنی زندگی کی تڑپتا رہا لیکن اب بھی اس تھانے میں میرے بھائی کے خلاف دکیتی پولیس مقابلہ اور غیر قانونی اصلاح رکھے جانے کا مقدمہ اس وقت بھی موجود ہے کیوں یہ کس قسم کا قانون ہے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک بندہ میرے بھائی کے خلاف جوٹی ایف آئی آر درچ کر آ رہا ہے ذاتی انات کی بنا پر میرے بھائی کو مارا گیا جھگڑا تھا وہاں پر یہ پارک میں گیا ہوا تھا وہاں پر اس بندے نے میرے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا جو عالم زیب نامی شخص ہے پولیس سہلکار ہے وہ وہ اپنی وہاں کسی گرل فرن کے ساتھ آیا ہوا تھا اور وہاں پر میرے چھوٹے بھائی کو اس سے جھگڑا ہوا اور افسر ورف کمانڈو جو اس عالم زیب کے محلے کا ہی ریشی ہے اس نے اسے آواز دیا اور ان دوروں نے مل کے میرے بھائی کو ماں تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مارتے رہے مارتے رہے اس کے بعد انہوں نے رینجز والوں کے حوالے کیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا وہاں پر تڑپتا چھوڑا انہوں نے ساتھ رہیے گا آپ ہمارے ساتھ رہے گا اس پر بات کریں گے میں بیرے امتیاز صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیا کہیں گے آپ یہ علمیاں پورے معاشرے کا علمیاں ہے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جس کو لے کے ہم چل رہے آگے کدھر جا رہا ہے یہ معاشرہ اس کیس میں تو کافی پیشرفت ہوئی ہے اور یہ افسوسناک واقعہ ہے اور ایسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے پولیس کرتی ہے تھانوں میں ایسا ہوتا ہے پولیسستان میں ہو رہا ہے ابھی ہمارے صحافی اسلامباد سے سلیم شہزاد اغبا ہوئے تشدد ہوا قتل کر دیے گئے اور انہیں کمر میں بھی ڈال دیا گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون کی حکمرانی چاہیے اس ملک میں جو کہ بہت ضروری ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ قانون پر عمل درامت کرنے والے یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسز جو ہیں وہ سب سے پہلے قانون کی عملداری کریں اور بابندی کریں اور شہریوں کا احسرام کریں اس سے لوگوں کا جب اعتماد ختم ہو جائے گا ہماری قانون کی عملداری والی ایجنسز پر یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسز پر تو پھر بلک میں پوری انار کیا جائے لیکن امتیاسب علمیہ تو یہ ہے کہ کوئی آواز تو الگ ہے اٹھانا کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا خرورت آباد کا واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا بے تہاشا لوگ ہیں جو کہ پولیس کی بربریت اور باقی اداروں کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں کوئی بے حصی ہے سیاستدانوں کی بھی اور طرف سے اس پر میں کہوں گا کہ میں پاکستان کے عوام کو سلام دیتا ہوں کہ خرورت آباد کا واقعہ دبا نہیں کراچی کا واقعہ میں پورا پاکستان غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے یہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے عوام کی اور پبلک اپیرین میں ایک نئی آگاہی اور اویرنس آ رہی ہے کہ پورے اب اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے انٹریوین کیا آئی جی جو تھے ریجلز کے انہوں نے اسی شام پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام ایسے ہی چکر نہ رہیں گے تو یہ جو لاکارونیت ہے پولیس کی اور ریجلز کی یا دوسرے ہزاروں کی اس سے روگ لگائی جا سکتی ہے جیسے بھی آپ دیکھیں ہمارے جو صحافی شہید ہوئے ہیں تلیم شہزاد ان کا کیس پورے دنیا میں اٹھ رہا ہے پورے پاکستان میں اٹھ رہا ہے ہم انتظامیہ سے لیکن یہاں تو کوئی کمیشن نے بنا یہاں تو کوئی آواز نہیں امتیاز صاحب ایک چھوٹ سی بریک لینی ہے بریک لے کے ہم واپس آتے اور اپنے باقی مہمانوں اور اپنی آڈینس کے ساتھ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا کہیں جائیے گا مت